بانی پی ٹی آئی کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے وزیر دفاع خواجرات سے اپنے امکان مسترد کر دیا کہتے ہیں نہیں لگتا کہ ٹرم بانی پی ٹی آئی کے رہائی کا کہیں گے ایک شخص کی خاطر کوئی بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرتا بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ سے پال کی دیر ہے بانی کو حوالے کر دیا جائے گا پاکستان میں بھی عوام کا فیصلہ مانا جائے گا فواد صوتری کہتے ہیں ٹرم کے صدر بننے پر یہاں آ کر کسی نے جیلے نہیں دوڑی امید کرتے ہیں حکومت پاکستان آئین اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کریں گی ٹرم کی صاحبزادی اور دماد سے بانی اور پارٹی کے ساتھ نائنصافیوں پر بات کریں گے ظلفی بخاری کہتے ہیں ٹرم امران کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں بانی پیٹھے کے سزا پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی قیاس رائعہ مسترح ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کہتی ہیں پاکستان کسی ملک کی سیاست اور اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ادام مداخلت پر مبنی ہیں ایک سو نوے ملین پاونڈ کیس کا فیصلہ سنانے سے متعلق حکمیں امتنا ختم اسلام آباد ہائی کورٹ نے بریت کی درخواستوںیں ٹرائل کورٹ کو بھجوا دی ہیں بانی پیٹھے اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ دینے کا حکم خیبر پختون خواہ کابینہ نے آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درش کرنے کی منظوری دے دی کیپی ہاؤس سے چوری اور دیگر جرائم کا مقدمہ خیبر پختون خواہ میں درش کیا جائے گا وزیرالہ علیہ امین گنڈاپور کے حکم پر خیبر پختون خواہ ہاؤس اسلام آباد ایک ماہ سے بعد اب تک ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا کسی سرکاری اہلکات کو کمرے الارٹ نہیں کیا جا رہے سپریم کورٹ میں انصداد دہشتگردی عدالتوں کے انتظامی ججز سے متعلق اجلاس جیت جسٹس کی زیر صدارت اجلاس میں ایٹی سی مقدمات میں پیشرف ریپورٹس کا جائزہ جیڈیشل کانسل کا اجلاس کل ہوگا حکومت نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے ہاؤس رینٹ اور الاؤنس میں اضافہ کر دیا ہاؤس رینٹ ارسٹھ اور پیسٹھ ہزار سے بڑھا کر تین لاکھ پچاس ہزار روپے جیڈیشل الاؤنس تین لاکھ بیالیس ہزار سے دس لاکھ نبتے ہزار کر دیا کراچی میں شارف فصل پر چلتی گاڑیوں سے پائرنگ کے واقعے میں باسر سیاسی خاندان کا فرد ملوث نکلا ذرائع کے مطابق درین خان اور محمد حسن کے درمیان لڑکی کے معاملے پر چھکڑا ہوا پولس افسران کا موقع دینے سے گریز بیرون ملک مقیم پاکستانی گروپ کی پی آئیے کے خریداری میں دلچسپی انہان گروپ نے سواک حرب روپے کی پیشکش کر دی وزیر نشکاری وزیر ہوابازی وزیر دفاع سمیت دیگر کو ایمیل پی آئیے کے دو سو پچاس ارب روپے کے واجبات کی ادائی کی یقین دہانی بجری کی قیمتوں میں آٹھ سے بیس روپے پی یونٹ کمی کا امکان وفاقی حکومت کا ونٹر ایف پیکج لانے کا منصوبہ سرائے کے مطابق تین ماہ کے لیے گھریلو بجری کے قیمتوں میں آٹھ روپے کمیشل سارفین کے لیے بیس روپے پی یونٹ تک کمی ہو سکتی ہے پیکج کی حتمی منصوری آئی ایم ایف کی اجازت سے مشروع ہوگی کراچی میں چینی کے قیمت تیرہ روپے کم ہو گئی یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کا دام ایک سو چالیس روپے پی کلو ہو گیا برینڈ ریڈ گھی کی قیمتوں میں تیس روپے کلو اضافہ دیموکریٹر گمید بار کاملہ حریس نے امریکی صدارتی انتخاب میں شکست تسلیم کر لی ڈانلڈ ٹرمپ کو ٹیلیفون پر مبارک بات دی کہا اقتدار کی پر امن منتقلی یقینی بنانے کے لیے پر عزم ہیں چھموریت کا اصول ہے ہارو تو شکست تسلیم کرو صدر جباجن کا بھی ٹرمپ کو ٹیلیفون صدارتی انتخاب میں کامیابی پر مبارک بات وائٹ ہاؤس میں منقل کی دعوت ڈانلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد سرمایہ کاروں کی بیچینی خط سونے کی مقامی اور بینور اقوامی قیمتوں میں نمائع کمی ہو گئی بینور اقوامی مارکٹ میں سونے کی قیمت میں پیسہ ڈالر کم ملک میں پی تولہ سونہ پانچ ہزار چارسو روپے کمی سے دو لاکھ چھہتر ہزار آٹھ سو روپے پر آ گیا ڈانلڈ ٹرمپ کی تاریخی فتح سے امریکہ میں عامیت کا خطرہ منٹھانے لگا سی این این کے مطابق آج تک اتنی طاقت کے ساتھ کوئی صدر نہیں آیا ٹرمپ اعتصاف کی کوششوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں پنجاب میں اس موقع کے باعث انیس لاکھ افراد کے ناک اور گلی کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا انکشاف محکمہ سیحد کی ریپورٹ کے مطابق صرف لاکھار میں ایک ماہ کے دوران ایک لاکھ انتیس ہزار شہری متاثر ہوئے طبی میں ماہرین کا ماسک لازمی پہننے کا مشورہ کراچی میں لومبر کا سورج بھی آگ برسانے لگا ماہرین موسمیات کا کہنا ہے ہر سال گرمی کے شدت بڑھے گی فلحال بارش کا کوئی امکان نہیں یورپی ماہرین موسمیات کے مطابق ایک سال دوہزار چوبیس تاریخ کا گرم دری سال رہا سہرائی علاقے کے ایک سو پچھانوے کلومیٹر فریک پر مہارت کا انتہان پورٹ عدو میں نوی ریزر جے پریلی کا میلا چار روسہ ریس میں سو سزائد مرد و خواتین درہ ورس شریف